سائیفر کیس میں مرکزی گواہ آزم خان کا تحریری بیان سامنے آ گیا کہا چرمن پی ٹی آئی نے فوج سے خلاف ٹارگٹیڈ پلانک کیا چرمن پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلانک بنایا سائیفر سے متعلق سپیکر نے رولنگ چرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی سائیفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس پھیجا جاتا ہے آٹھ مارچ کو سائیفر سے متعلق فورن سیکیٹری کا ٹیلف Ethiopia آیا ٹیلف對不起 پر سائیفر کی کاپی وزیر آزم آفیس کو بچوانے سے متعلق بتایا گیا فورن سیکیٹری نے کہا کہ نو مارچ کو سائیفر کی کاپی وزیر آزم کے حوالے کریں چیئیمن پی ٹی آئی نے نو مارچ کو سائیفر پر آئی تھی شاہ محمود قریشی سائیفر معاملے پر چیئیمن پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے سابق وزیراعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف محصر بیانیاں بنانے کو کہا آزم خان کے بعد فورن سیکرٹری بھی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف گواہ بن گئے اس اسد مجید کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے پاکستان کی کمیونکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے ہمارے سفارتکار اور ان کی مستقبل کی سفارتکاری کی ساگ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے انہوں نے کہا کہ ساتھ مارس سے لے کر آج تک سابق وزیراعظم سے نہ کبھی ملا نہ ہی بلواستہ اور بلاواستہ بات چیت ہوئی نہ ہی میں نے کبھی سابق وزیراعظم کے معاونے خصوصی سے بھی کوئی ملاقات کی یا بات ہی کی اسسسنٹ سیکرٹری یو ایس ڈپارٹمنٹ ڈانلل لو کو ساتھ مارس کو مدو کیا پاکستان ہاؤز واشنگٹن میں ملاقات پہلے سے زہرانے پر تیہ تھی